ایک یونیورسٹی پروفیسر ایک ٹیلی سکوپ بناتی ہیں تاکہ سٹڈینٹس کو ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کروایا جائے تو اس مقصد کے لیے وہ پہلے طالبیل ان کو بلاتی ہیں کہ وہ آئے اور دیکھے کہ اسے دورپیر میں کیا نظر آتے ہیں اس ٹیلی سکوپ میں اسے کیا نظر آتے ہیں تو سر اسے مشاہدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں دیکھو تمہیں کیا نظر آتے ہیں وہ آنکھ لگاتا ہے اس میں کہتے ہیں سر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا سر کہتے ہیں کہ شاید اس کی نظر کمزور ہو تو تم ایسا کرو کہ اس کا لینس ارجسٹ کرو اور پھر دیکھو کیا تمہیں کچھ نظر آتے ہیں سٹڈینٹ لینس کو ارجسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر میں اچھے طریقے سے ستارے اور سیارے دیکھ سکتا ہوں تو ون بائی ون سر سب سٹڈینٹس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھتے چلے جاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہے ہیں ستارے اور سیارے کیا تم اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا منظر ہے ہم ستارے اور سیارے دیکھ پا رہے ہیں سر کو حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب آخری سیڈنٹس کو بدا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا سر کہتے ہیں کہ باقی سب سیڈنٹس کیا جھوٹ ہو رہے ہیں سب دیکھے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا منظر دکھائی دے رہا ہے تم ایسا کرو تم لینز کو ارجسٹ کرو اور پھر دیکھو وہ لینز کو ارجسٹ کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا پھر وہ سر سے کہتے ہیں کہ سر مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا سر ٹیلیسکوپ اپنی طرف کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں تو واقع ہی کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا اور سر حیران اس وقت ہوتے ہیں وہ چونگ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دور پین کے لینز کے اوپر ڈکن لگا ہوا تھا جب ڈکن لگا ہوا تھا تو باقی سب لوگوں کو نظر کہاں سے آرہا تھا جی ہاں بالکل کسی کو بھی نظر نہیں آرہا تھا جب پہلے سٹوڈن نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں ستارے اور سیارے دیکھ پا رہا ہوں تو سب نے بھی یہی کہنے میں آفیت سمجھی کہ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کسی نے بھی کوئیچن نہیں کیا سوائے اس لاسٹ سٹوڈن کے کہ ہاں مجھے تو اندیرہ نظر آرہا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ باقی سب سٹوڈن یہی کہتے چلے گئے کہ ہاں ہم نظر آرہے ہیں بہت سے چیزیں کوئچنیبل ہوتی ہیں جن کے بارے میں سوال اٹھانا جائیے ان کے اندادوں تقلید نہیں کرنے جائیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم بہت سکاتھ اگر کوئی کوئی سٹوڈی کر رہے ہیں کوئی فزیکس بائیولوجی لائک کیمیسٹری سٹوڈی کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں اندادوں پڑتا ہی نہیں چلے جانا چاہیے اگر یہ ریاکشن ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے ہمیں بندر کی طرح نہیں بننا چاہیے جو کہ بات میں کمرے میں آتا ہے اور اسے پتہ لنے چلتا کہ اس روم میں کیا ہو رہے ہیں